سابق چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرع نکاح کا معاملہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے کیس قابل سماعت ہونے کا تحریری حکم جاری کر دیا غیر شرع نکاح کیس قابل سماعت ہونے کا تحریری حکم سینئر سویل جج قدرت اللہ نے جاری کیا عدالت نے قرار دیا کہ ٹرائل کے آغاز کے لیے مناسب گراؤنڈز ہیں ریکارڈ کے مطابق بشرا بی بی کے سابق شوہر نے شکایت درج کرائی خاور مانکہ کی شکایت سماعت کے لیے منظور کی جاتی ہے اس پر سماعت کا باقاعدہ آغاز چودہ تسمبر کو کیا جائے گا الزام لگایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے پیری مریدی کے چکر میں رابطہ کیا خاور مانکہ کے مطابق دونوں نے عدد گزرنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا گواہان مفتی سعید، آن چودری اور محمد لطیف کے بیانات الزامات کو سپورٹ کرتے ہیں حکم نامے کے مطابق بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل میں قید ہیں ان سے الیکٹرونک ذرائع سے رابطہ ہوگا بشرا بی بی کو ذاتی حیثیت میں چودہ دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا